اسلام علیکم جی آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ہم نے ایک سیٹ اپ بنا ہے چھوٹا سا نوزل والے پاؤچ کی نوزل لگانے کے لیے پھر اس کو بھرنے کے لیے اور پھر اس کو سیل کرنے کے لیے یہ دیکھیں ہم نے نوزل لگا کے اس کو پہلے سائٹ سے تھوڑا سا سیل کیا ہے تاکہ نوزل اپنی جکر سے ہیل لینا ٹھیک ہے اب اس کو دوسرا ہم نے نوزل بیلٹ کر لی ہے پیڈل اپریڈڈ مشین ہے یہ دیکھیں یہ نوزل لگ گئی ہے اب یہ پھر سے دوسرا پ پاکٹ لگا کے دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں پہلے ہم اس میں نوزل فکس کر لیتے ہیں پھر اس کو سائٹ سے تھوڑا سا ہم سیل کر لیتے ہیں تاکہ نوزل اپنی جگہ سے ہیلے نا ٹھیک ہے یہ بیٹل اپریٹڈ ہے بیٹل پریس کرتے ہیں آپ تو سیل ہو جاتی ہے اب تھوڑی سی یہاں سے سیل ہو گئی ہے تو ہم پرفیکٹ اس کو جگہ پہ لگا کے تو ساری نوزل ہم اس کی بیلٹ کر لیتے ہیں نوزل ساری سیل ہو جائے گی لگ جائے گی بلکل پیکٹ کے س ساتھ اٹیج ہو گئی ہے ٹھیک ہے جب نوزل اٹیج کر لیں ہم تو اس کے بعد ہم اس کو فیلنگ کرتے ہیں یہ فیلنگ کے لیے ہم نے مشین بنائی ہے پانچ سو ایمل تک یہ ڈیٹرجنٹ وغیرہ کیچپ وغیرہ اور لیکوڈ اور جیل وغیرہ اس طرح کی چیزیں فیل کر سکتی ہے فائیو ہنڈر تک فیلنگ فائیو ہنڈر ایمل تک فیلنگ کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھیں پیڈل پریس کریں گے اور یہ فیل کر دے گی ٹھیک ہے دو سے تین سیک پیڈ میں ایک پاؤچ کو فیل کر دیتی ہے جب پاؤچ فیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اوپر سے سیل کرنے کیلئے ہم نے کلک سے سیٹ اپ بنایا ہے یہ دیکھیں یہ پیڈل پیس کرتے ہیں تو اوپر سے ساشے سیل ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کتنا پرفیکٹ پیٹڈ بن گیا ہے آپ کا یہ چھوٹا سا سیٹ اپ ہے یہ تین مشینوں کا سیٹ اپ ہے اس میں آپ ڈیٹرچنٹ فیل بھی کر سکتے ہیں اور شیمپو وغیرہ ڈیٹرچنٹ وغیرہ یا کوئی بھی چیز کا اچھا بھی ہوتی ہے فیل کر کے آپ پہلے تو آپ مزل ویلٹ کریں گے پھر اس کو فیل کریں گے اس طرح پیٹڈ پیس کر کے آپ اس کو سیل کر لیں گے